سلام علیکم خریت سے ہے ٹکٹا کے پیٹرول بڑا سستہ ہو گیا ہے کارو بار تو کمال ہو گیا ہے ہر چیز بہت سستی ہو گیا ہے کمال کی ہے میاں صاحب کی قومت کمال کیا ہی ہے اس وقت کہتا تھا میں اپنے کپڑے بیٹھ کے یہ کروں گا کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ یہ چور غدار ہیں لوٹی دولت کے پھر دبارہ نافذ ہو گیا لوٹی دولت سے دبارہ نافذ ہو گیا ہاں جی لے گئے ہیں پھر دبارہ نافذ کر دئیے گئے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ملک کو دیوالیا کر کے جائیں گے ہمارے پاس کیا حال ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نظام جو ہے جن کے ہاتھ میں ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہاں جی وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں پٹرول کی قیمتیں بڑھنی ہیں ہر چیز بڑھ رہی ہیں کھانا پینا کپڑا پینا سب جھوڑ بولتے ہیں کیا بنے گا ملک کا بس اللہ یافظ ہے ملک کا آئے گا انشاءاللہ جہاں فیرون وہاں موسیٰ آتا ہے جہاں نمرود ہے وہاں ابراہیم اللہ پاک کی طرف سے آ جاتا ہے یہ امر ہے حق کے ساتھ باطل آتا ہے یہ پہچان ہے حق باطل کی کیا مطلب کیسا مرزر ہے ابھی حق ہے یا باطل ہے ابھی فیلال تو باطل ہے لیکن حق نے چھانا ہے یہ تیشدہ بات ہے آج سو چودہ سال پہ لے سرکار نے فرمایا حق ہے کون نظر آتا ہے بس ہے اور یہ سب کو پتا عوام کو پتا ہے اللہ کی محلوق کی آواز خلقے خدا ہے میں وہی تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہے وہی ہے آپ کو پتا ہی ہے نواز شریف صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں زرزاری صاحب ہیں نواز شریف صاحب تو یہ جو آل ہے ان کا یہ سب کچھ لیکن یہ سب میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا کچھ نہیں ہے سب کے سامنے ہیں جو حالات ہو رہے ہیں پیتری کی طرف جائیں گے حالات کنٹرول کر لیں گے چیزیں گے بس انشاءاللہ جب قابل آدمی آئے گا اوپر پھر ہوگا افغانستان سے لے گا ایماندار ایماندار کابل آزی کہاں سے لے گا افغانستان سے لے گا یہ عدلیہ کے ایکشن لینا چاہیے ایسا عدلیہ کے ایکشن لینا چاہیے ہاں جی عدلیہ اگر ایکشن لے گی سب کچھ صحیح ہو جائے گا ہمارے ملک میں چلیں اللہ پا خیار کریں کرپشن کے خلاف جب چور چکے جتنے بھی ہیں جیلوں میں جائیں گے ان کو ہینگ کریں گے ہینگ تل دیت سزائیں ہوں گی آٹومیٹک صحیح ہو جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ہے کہ جہاں عدل کا نظام ختم ہو جاتا ہے وہاں یہ تباہی ہے ہاں وہ تباہی ہے میں تو ایک رکشہ ڈرائیور ہوں مجھے پتا ہے میں کیسے یالات میں میرے بچے پڑھتے ہیں میں سوچنے پر مجبور ہوں بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا ہر طرف یہ ہے لیکن افسوس خموشی ہے وہ خموشی ہے ہر طرف خموشی ہے اللہ پاک آسانیہ کرے اللہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آئے گا موسیٰ باس آئے گا یہ ہمارا ایمان ہے السلام علیکم بھائی جان وعلیکم اسلام دیل الحمدللہ پیٹرول تستہ ہو گیا یہ بیکاریوں کے لئے ایسے ہی ہونا چاہیے پھر سستہ ہو گیا وہی کہہ رہا ہے کل میں ابھی عشبہ شیف کا بیان سن رہا تھا کہتے ہیں ہم تو سودیہ بھی گئے ہیں یوے بھی گئے ہیں ترکی بھی گئے ہیں ٹھیک ہے میں نے ان کا کہا ہے بیکاری نہیں ہے ہم پھر بھی میں نے کہا ہمیں ہماری سپورٹ کریں یہ بیکاری پر نہیں ہے تو کیا ہے الحمدللہ صبح سے شام تک ہم میند کر کے ہم آرہے ہیں ہم تو بیکاری نہیں بیکاری تو یہ اپنے لئے اپنے احساسے بچانے کے لئے اپنی جائدات بچانے کے لئے بیک مانگ رہے ہیں ہم تو الحمدللہ محنت کر رہے ہیں ہم تو نہیں بیکاری ہمارے لئے اگر ملک کی سلامتی کے لئے ملک کو اگر ضرورت ہے تین سو پٹرول کی بھی تو ہم وہ بھی دینے کے لئے تیار ہے لیکن ان جیسوں کو تو نہیں ان جیسوں کو تو نہیں ان پہ ان پہ کون ان پہ اپنے ان کے گھڑوالے نہیں تباہر کر رہے مریم کر رہی ہے اپنے چاچے پہ تباہر پورا میڈیا کنٹرول کیا وہ اس نے وہ کر رہی ہے اپنے چاچے پہ تباہر وہ نہیں کر رہی تو ہم کان پہ اس کے لئے مریم اچھی ہے جچا ریٹی کون کوئی بھی نہیں اچھا سارے ایک ہی ہیں ان سے ستاکرول آپ کو پتا ہے ہر کس کس کی ویڈیو اس کے پاس نہیں ہے کان ٹھیک تھا سب کو پتا ہے کان ٹھیک تھا کل آپ نے وہ جنرل جون سے بھی تھا ریٹائیڈ جنرل ان کی پریس کلب میں وہ ہونے کیوں نہیں دی اسلام بار پریس کلب میں ان کی پریس کانفرنس ہونے کیوں نہیں دی بائیڈون نے کیا کیوں نہیں کرنے دی اتنے وہ کر رہے ہیں آئین جمہوریت میں کیا ہے ہر ایک کو بولنے کا حق ہے ٹھیک ہے تو کیوں نہیں ہونے دی فیوچر کے ملک کی صرف جا رہا ہے ملک اگر یہ دارے بیٹھ کے اپنے آپ بھی بچا رہے ہیں اپنی جائداتیں ہی بچا رہے ہیں ملک تو پھر ڈیفارڈ کی طرف جا رہا ہے جیسے ہی خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک اس طرح حالات ہوں گے تو دوالیا تو ہو گا سیر لنکا والے حالات ہوں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ضرورت ہمارے ہمارا فیوچر کے ہے ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے وہ نہیں نظر آپ مجھے بتائیں تلیمی نظام کیا ہے اتنا اتنا بیک اٹھا کے بچے سکول جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو لننگ ان کی کیا ہو رہی ہے کوئی لننگ نہیں ہو رہی ہے ان کی ٹھیک ہے کوئی تلیمی نظام ہے ہی نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا تلیم دیں کہ کیا کس طرف لگائیں بہتر زندگی آگے اس کو چھوٹ چلیں یہ تو بڑے ہائی لیول پہ ہو گئے آپ یہ بتائیں کہ یہ دوسرا بندہ چرس پہ لگ رہا ہے اس کا کونسی رسپنسیل جنگ سے آیا ہے جنگ جا رہے ہیں جنگی واپس جانا ہے کرایا زیادہ ہونے کے باوجود ہم لوکل ٹرانسپورٹ کا کوئی رنجمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوکل پہ جائیں کیوں اتنا کرایا ساڑے نو سو ابھی تو پیٹرول بڑا نہیں لیکن اس کے باوجود یہ ٹرانسپورٹ والے کرایا سبو آئے ہیں فرس ٹیم یہ دونوں بھائی آئے ہیں میں در ہی ہوتا ہوں نو سو بھر کے آئے ہیں اب سڑے نو سو لے رہے ہیں کیونکہ وہ آپ مفتا صاحب نے کہہ دیا نا کہ رات بارہ بجے پیٹرول مہنگا ہو سکتا ہے رات بارہ بجے یہ حکومت سر کچھ بھی کار سکتی ہے یہ حکومت کچھ بھی کار سکتی ہے بے شک پچاس بچ بڑھا دے ساٹھ بڑھا دے یہ پیٹی آئی والے کو روتے تھے کہ یہ دس پندرے روپے مہنگا ہو گیا جی یہ ہو گیا ہے وہ کار دیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مہدے ایسے کار دیا ہے اب کیا بنائے مفتا اسمہل صاحب کو کیوں بڑھا رہے ہیں تیس تیس روپے اب وہی پاکستان ہے اگر مہدے پرانے پر پیٹی آئی کے تھے تو یہ کینسل کر دیتے انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے کینسل کینسل کر دیں گے تو کرزہ نہیں ملے گا کرزہ نہیں ملے گا تو کیا یہ عوام پہ بوجھ آنا ہے یہ حکومت کا کام ہے ٹھیک ہے نا اچھی گورنمنٹس ہی تو حکومت کا کام ہے جو ایم پی ایم 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 کے فیول ہیں ان کو روکیں روک دیا تو دیکھیں نا ملکہ کچھ نو کچھ تو بوجھ کام ہوگا نا کنے کو ایم پی ایم 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 بائیس پچیس کروڑ کی پاپیلیشن نہیں یار تین چار سو وہ دو لیتے ہیں تین چار سو لیٹر غریب Auger جو پانسو روپے کے دیاہاری کمناتا ہے اب موڑے غریب ان کے پیچھے نہیں نہیں پانسو روپے کی پانسو روپے کی مزدور دیاہاری کماتا ہے اس میں کیسے گزارہ کرے گا کہ آپ ایم 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 نے بیک ہی جگر اور نہ سر ان کے پیچھے تین تین چار چار گاڑیوں ہوتی ہیں نہیں ٹھیک ہے نا نہیں میرا پراہ تین تین چار چار گاڑی ہوتی ہیں ان کے پیچھے پچاس پچاس گاڑ انہوں نے رکھے ہوا ہے جب ہم ان کی ملاقات کرنے جاتے ہیں تو بس باری لگنی پر باری سے ہوتی ہیں ہاں جی ہمارے ووڈ سے ہمارے ووڈ سے وہ سیلیکشٹر کھیل ہے جی اور رائے تمور بٹی منسٹر کھیل رہا ہے ان سے ملاقات کرنے کے لئے اللہ کے سائیڈ ایریے میں رہتا ہے جہاں پہ اس نے اس کا ڈیرہ بنایا ہو لگوں کو لائن میں لگنا پڑتا ہے بیس بیس دن پہلے ملاقات کا ٹائم لینا پڑتا ہے تمور بے ایسے تو اچھا آدمی ہے تمور بے ایسے تو اچھا آدمی ہے ہم عامل مطمئن کرانے کے لئے پھرنا ہی ہے نا وہ پیٹی آئی جو ختم ہوگے تو انہوں نے موڑتے لڑے ہی ہے پر حال ہمارے تو کنو پون کر دے ہو جی؟ نہیں انہوں نے ملنا ہوئے تو فون کنو کرنا پھلے ہی؟ مختلف ہے رہے بندے جی بس ہماری تو یہ ہی حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ نہیں جی تیل مہنگا کر دیا تیل مہنگا نہیں؟ سستہ دیکھ گئی بڑا ہے نا غریب کا سوچنگ سا ہے تیل مہنگا کمھ رہے بندے جی تو یہ سوچنگ دیکھ گا ہے چلو جنہیں کو اٹھا ہو گیا اٹھا کی پہا ہو گیا پانچسو اٹھا دس کلو دا پانچ کلو دا انہوں نے ڈنگر نہیں کھان دے ہو ساٹھے نو جیڑے سانو دن دے پہنے جیڑے سانو دن دے نو جیگر نہیں یہ کین دا چلو میں تو انہوں بہا دینا ریکھے ہیں جی میرا آئی تندہ سارا جن ریکھے ہیں یعنی کہ وہ کھانا لاتا نہیں ہے گا لیکن وہاں پکھی مار دی کھائے گی